السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ سونی دردی اپلیکشن کو استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ رجسٹر کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے بینفیٹ کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں جو کہ آپ سے ڈسکس کریں گے اگر تو آپ برونے ملک رہتے ہیں تو اپنے پیاروں کو پاکستان میں پیمٹ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو سونی دردی اپلیکشن پہ ضرور رجسٹر کرنا چاہیے جی تو اگر آپ نے جو کہ اپلیکشن سونی دردی کو انسٹال نہیں کیا تو آپ پلے سٹور پہ جا کے سونی دردی اپلیکشن جیسی ٹائپ کرتے ہیں اسے آپ انسٹال کر سکتے ہیں جیسی آپ انسٹال کر کے اسے اوپن کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا پہلے نمبر پہ سین ایسی اور پاسورڈ اگر آپ پہلے سے رجسٹر رہے ہیں تو یہاں پہ اپنا سین ایسی اور پاسورڈ ڈال کے اسے لاغ ان کر سکتے ہیں جو کہ میں فرسٹ جو کہ اسے رجسٹر کرنے کا آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اوپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں don't have an account register یہاں پہ آپ کو فرسٹ پہ رجسٹر پہ کلک کرنا ہوگا جی تو جیسی آپ یہاں پہ رجسٹر ایک آتے ہیں تو user type یہاں پہ سب سے پہلے آپ اگر یہاں سے payment send کرتے ہیں تو یہاں پہلے option کو آپ remitter یہ آپ دیکھ سکتے ہیں remitter یہاں پھر beneficiary یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ آپ پہلے والا option استعمال کریں گے اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے full name دوسرے نمبر پہ full name میں جو آپ نے جو کہ id card پہ جو بھی آپ کے nico id card پہ نام ہے یہ complete نام یہاں پہ آپ نے جو کہ لکھ لینا ہے اور دوسرے نمبر پہ father name father name لکھنے کے بعد یہاں پہ mother name mother name آپ نے لکھ لینا ہے اور نیچے آ جاتا ہے place of birth جس جو کہ جس city سے بھی آپ belong کرتے ہیں تو یہاں آپ اپنا city لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے country of resident یہاں آپ جس ملک میں بھی جو کہ رہتے ہیں وہ آپ country جو کہ select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سعودی ریبیا میں رہتا ہوں تو سعودی ریبیا یہاں پہ یہاں پہ میں سعودی ریبیا type کروں گا اور اسی کے بعد یہاں پہ cnic nico یہاں آپ اپنے cnic کا number type کریں گے جو بھی ہے اور یہاں پہ issue date جس date کو بھی آپ کا جو کہ cnic issue ہوا وہ آپ نے یہاں پہ date آپ نے type کر لینی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی passport type یہاں پہ international passport یہاں پہ پاکستانی اگر تو آپ برونی ملک سعودی ریبیا سے کہیں یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں تو international passport آپ کے پاس جو کہ international passport ہے تو یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں نہیں تو پاکستانی passport اس کے بعد آ جاتا ہے جی passport number جو بھی آپ کا passport number ہے وہ یہاں پہ passport number آپ type کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے unique ID یہاں آپ unique ID کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو کسی نے پہلے نہ رکھی ہو اس کے بعد آ جاتا ہے جی mobile number جس country میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جیسے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سعودی ریبیا میں نے select کیا تو یہاں پہ country code بھی جو کہ سعودی ریبیا کے شو کرنے لگ پڑا ہے تو یہاں آپ نے جو کہ country code automatically جو کہ یہاں پہ direct کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا mobile number ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگے zero نہیں لگانا یہاں پہ 59 جو بھی 58 یا جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ number type کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی email اپنا جو بھی unique email ہے آپ جو کہ regular استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ email اپنا type کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی password جو بھی آپ password رکھنا چاہیں یہاں پہ آپ unique سا password رکھنا رکھ سکتے ہیں اس میں آپ جو کہ capital small letter اور number کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد same آپ نے نیچے same password جو اوپر رکھا ہو وہ دوبارہ سے آپ password type کریں گے جیسے یہ آپ password type کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یار رہے کہ کوئی بھی mistake آپ کے cnh پہ جو بھی نام ہو same to same آپ نے data یہاں پہ fill کرنا ہے کیونکہ جیسے آپ same to same data fill کرتے ہیں آپ register یہاں پہ next کرتے ہیں تو آپ کا account verification کے لیے send کر دیا جاتا ہے نادرہ کو اگر آپ اس میں mistake کریں گے آپ cnh 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 میں یا name میں تو آپ reject بھی ہو سکتا ہے آپ کا account تو بہتر ہے آپ آئے گا وہ اپنے یہاں پہ ٹائپ کرنا تو آپ کا successfully account register ہو جائے گا جب اس گھنٹے لگتے ہیں اسے جو کہ نادرہ کی verification میں تو آپ کو message بھی آجاتا ہے جی تو یہ تھا کہ آپ کسی ریجسٹر کر سکتے ہیں جو کہ میں آرائی ریجسٹر کر رکھ ہے وہ جی تو جی میں نے یہاں پہ login کیا تو کچھ ایسا انٹرویس آپ کے سامنے آئے گا سونی دھرتی ریمیٹنس اپلیکیشن کا تو یہاں پہ جو کہ آپ card میرا دیکھ سکتے ہیں سونی دھرتی یہاں پہ green virtual card یہ میرے point شو کر رہے جو بھی میرے point یہ میری میمبر شیپ جس دیر کو میں نے زیسٹر کیا تھا اس کے بعد آجاتا میرا نام اور یہاں پہ point میرے شو کر رہے ای ای تنک گیارہ ہزار چھے سو اٹھاسی میرے point اور اینویل ریمیٹنس جو بھی میں ایک سال میں ریمیٹنس یہاں پہ سیند کی وہ میرے جو کے اینویل ریمیٹنس یہاں پہ شو کرے گا اور اس کے بعد آجاتا یہ ریڈیم اور ویو بینیفیٹ اور ٹرانسفر یہ میں انشاءاللہ دو پارس میں یہ ویڈیو بناوں گا دوسرے پارس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس میں ریڈیم کروا سکتے ہیں point اور یہاں پہ اور کبھی سری آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ لیف سائیڈ پہ جیسی یہ 3 لائن آپ کو نظر آ رہی یہاں پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا نام آجاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سینج پاسور اگر آپ چینج کرنا چاہیں پاسور اپنا اور ریمٹنسی ریسیور اگر آپ کسی اپنے بائی یا اپنے اکاؤن میں یہاں پہ سینج کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا ریمٹنسی اکاؤن بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے وہ بھی میں اگلے ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کس طرح سے ریمٹنسی اکاؤن کو ایڈ دیتا اور دو میں بھی آپ یہاں پہ لینگویج کر سکتے ہیں اور کافی سارے بینیفیٹ ہیں جیسے آپ یہاں سے اپنے اکاؤن سے اپنے پاکستان کسی کو بھی ریمٹنسی سینج کرتے تو آپ کی ریمٹنسی پوائنٹ ہوتے ہیں ای تینک ون پر پرسند سے ون پوائنٹ 5% تک جو کہ آپ کی ریمٹنسی پہ پوائنٹ آپ کو ملتے ہیں یہ تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کافی ساری آپ آپ کو مل جاتی ہیں ریڈیم پوائنٹ ویو بینیفیٹ ٹرانسور پوائنٹ یہ کمپلیٹ میں جو کہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کس طرح سے آپ جو کس ٹرانسور کریں گے بینیفیٹ اس پہ ایڈ کریں جو بھی سیلف ریوارڈ کا بھی آپ کو بتاؤ گا فیلال میں آپ کو جو کے بینیفیٹ کے بارے میں بتاؤ گا یہاں پہ میں ویو بینیفیٹ پہ آ جاتا ہوں یہاں کروا سکتے پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں اور یوٹلی سٹور لائف انشور سو پی ایو چھ سات جو کہ طریقہ کار سے آپ یہاں پہ ویڈرہ کروا سکتے ہیں اپنے پوائنٹ جو کہ ہم زیادہ دار یہی یوز کرتے ہیں پی آئی اے کی ٹکٹ کنفرم کرو پاسپورٹ اور یوٹلی سٹور سے اگر آپ پیارے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ یوٹلی سٹور سے بھی اپنا ویڈرہ کروا سکتے ہیں اپنے پوائنٹ وہاں سمان کر سکتے یوٹلی سٹور سے بھی جی تو یہ تھا کہ آپ کس طرح سے اس پی سونی دھرتی اپلکیشن پر کریں آپ اپنے نمبر پر کو ریجسٹر کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ اس پر مزید ڈسکس کروں گا کس طرح سے آپ ریڈیم پوائنٹ کروائیں گے ٹرانسفر کریں گے سیلف ریوارڈ کیسے لیں گے ویو سٹیڈ میں کافی ساری آپشن ہیں ابھی جو میں انشاءاللہ دو پارس میں یہ ویڈیو بناؤں گا یہ پارٹ وان تھا اور نیکسٹ پارٹ میں یہ کمپلیٹ جو اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا یہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو جو ہیلپ